جی اسلام علیکم فرینڈز کیا علمیت کرتا ہوں اور سب خریہ سے ہوں گے تو کل تھا پاکستان با مقابلہ ویسٹن ڈیز پیلہ ٹی ٹوئنٹی اور پاکستان اس میں شاندار فتح سمیٹھ لی ہے اور بات کر چلیں اگر میں اس سمری کی تو وہ باکستان دار رہی ہے تو اس لیے اگر آپ نے ویڈیو کو بہتر لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ تمام ویڈیوز پی ایس ایل کی اور پھر بھی جل سے جلدہ تک پہنچ سکیں بات کر چلیں تو پہلے ٹاوسیتہ مہمان ٹیم نے اور فیصلہ کیا پہلے بولنگ کرنے کا بات کر چلیں ٹیم ٹاوسیتہ میری میں کافی نید سے رہے تھے ٹیم ایس ڈیز کے لیے شاید آپ کو بالاتگس پوسٹ ہوگئے تھے کوروژ پوچٹے ہو گئے تھے ٹرنچئز کارل میرز اور اس کے ساتھ ساتھ سے شردرم قوت ٹرین پاڈ کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں تو پاکستان ٹیم میں محمد عبوان ہےدر علی اس کے siitä بابر آزم پخر زمان افتخار احمد آصف علی ہنم بندہ واز اور شہین شاپریدی عریص روف اور وسیم جونئر اور شداب خان شامل تھے تو ٹیم کافی اچھی تھی میرے پلئیرز تھوڑا ریسٹ پر تھے مثال کے طور پر فیز اور شوئے ملک اور حسن علی بھی ریسٹ پر تھے لیکن کچھ خاص کمی محسوس ہونے نئی دی باکستان ٹیم نے ان کی پہلی شاندار بیٹنگ کرتے تھے باکستان نے 200 اوڑن میں دو سو رنز چیم پرینکسان پر کیے اس میں شاندار ریزوان کی شامل تھے سیمٹی ایٹ رنز فیفٹیو بالز پر حیدر علی کی دوندار انگز تھرٹی نائن بالز سکسٹی ایٹ رنز اور فنشر کیا ہی فنشر دیا تمام بندباد دس پانوں پر تیس رنز بنا کر پاکستان کا ٹکیٹ پہنچا دیا دو سو تک باگر چلے تو اچھی قبر ہے اس بار شاور ظلمی کی فنس کے لیے کہ حیدر علی چوکے بہتر ساتھ ٹیم سے دور رہے اور رہے ہیں اب منگردیش کے سیریز میں واپس آئے ہیں تو منگردیش میں بھی ففٹی جڑ دی تھی اور اس بار پھر ایک اور ففٹی جڑ دی ہے دو اندار انگز کرچی میں تو اچھی قبر ہے بشاور ظلمی کے فنس کے لیے کہ وہ دوبارہ فار میں آج کی ہیں اب بات کر چلیں ویسٹر انڈیزین بولرز کی تو رو ماریو شفرڈ 2443 کیلو سے نے بہترین بولنگ کی اور باور آزم کو انہیں گولڈن ڈک پر آؤٹ کیا جواب میں ویسٹر انڈیز کی ٹیم صرف ایک سو سنتیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی شے ہو کے شامل تھے اکتیس رنز اوڈین سمیت کے شامل تھے چوبیس رنز رومان پاول کے شامل تھے تیس رنز بات کر چلیں پاکستانی بولرز کی تو پاکستانی بولرز نے بہت ہی اچھی بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا بات کر چلیں محمد عفظین جنئر کی تو کمال کی بولنگ کو انہیں نکی جو انہوں نے یورکرز مارے ہیں تین آؤٹ انہوں نے بہترین طرح سے کی ہیں یورکرز پر اور جو میرے خیال سے یورکر تھا نکلیس قرآن والا وہ اگر ہم نے دیکھو تو کمال کا یورکر تھا میرے خیال سے اسے بہتر ہو نہیں چکتا بلکل وہ واقعی سے کچھ بھی نہیں کر سکی بہترین بولنگ کی شہدہ آفتان نے بھی تین مکٹس حاصل نہیں کی سترہ رنز دے کر اور ہاریس رو فکٹس حاصل کر سکی 21 رنز دے کر اس طرح پاکستان نے بہترین پہلا میچ سے جید رہا ہے اور بات پر چلیں پہلے ایر آفتو میچ کی تو وہ ہمارے پاس ایدر ایلی تین ایڈ بنائے 68 رنز 39 مالز پر تو دیکھتے ہیں باقی آج تو میرے خیال سے لیسٹ ہے اور اگلی میچز میں پاکستان کیسی پرفارمس دے گا اور خاص طرح پر بابر کو تھوڑی سی اب پرشانی ہوگی کہ ایک بار پھر سے وہ کوئی بڑا سکور نہیں کر سکیں تو آج بیتی رکھوڑی سی لوگ ادھر ایک کر دیں چل سبسکرائب کر کے ساتھ ایک ساتھ ایک